چلیے دوستو میں دیویس کمار پاٹھا کیسٹر لوجر آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل الٹی میٹ جیوتش کرو میں ہردے سے بندن کرتا ہوں ایک بہت ہی مہتپور ویڈیو دینے والا ہوں میں آپ کو جس میں آپ کو بھوشے کا ایک پردرش سے دکھا رہا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے کونسی ٹیکنولوجی آنے والی ہے آپ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو ایک دم آشر شکید کرے لیکن میں نے جو اپنی بھوشبانیوں میں لکھا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں چھوٹا ویڈیو رکھیں گے سب سے پہلے کونٹم میکنکس یہ میکنیزم آنے والا ہے آج کے کمپیوٹر سے جو آپ یوز کرتے ہو جو بھی ٹیکنولوجی کرتے ہو ڈمپ ہو جائے گی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا جو سپیڈ اس کا جو پرفومنس وہ آنے والے کمپیوٹر کی طلع میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح سے یہ ٹیکنولوجی جو آج کل چل رہی ہے اس ٹیکنولوجی کو اپسیلیٹ ہونا پڑے گا آگے جو ٹیکنولوجی آ رہی ہے وہ فوٹون ادھاریت ہوگی کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس ٹرانجسٹرز چل رہے ہیں وہ ایک بہت فاسٹ گلتی سے ہم ان پر وکاس کر رہے ہیں لیکن ان کی ایک سیما ہے ایک نشچت ایک نشچت سمیہ اور ایک نشچت جس کو کہتے ہو آپ پرفومنس تک آکار تک رادر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ چھوٹے کیے جا سکتے ہیں اور ان سے پرفومنس لیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں ہم نشچت طور پر ایک الگ ٹیکنولوجی پر ہمیں جانا پڑے گا اور اسی لیے اب جو ٹیکنولوجی ہوگی وہ کوائنٹم میکنکس پہ ادارت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فوٹون جو کہتے ہو آپ اس کو شامل کیا جائے گا ڈائٹ وی بی ویری فاسٹر اور وہ آپ کو جو آج کے جو پارٹیکلز ہیں جس پہ جو آج کی ٹیکنولوجی جن پارٹیکلز پر آدھارت ہے الیکٹرون پارٹیکلز پر اس کی جگہ پر یہ ٹیکنولوجی اسطحان لینے والی ہے اس کوائنٹم کمپیوٹرز میں کون کون سے دیش مہت پورہ مکادہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے نام ہے زپان کا زپان بل بی لیڈنگ دس ٹیکنولوجی اور جلدی ہی نیوز میں آپ سنیں گے کہ اس طرح کے وکاس میں جاپان بہت آگے بڑھ گیا ہے انڈیا یس جاپان کے ساتھ انڈیا بائی اے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا نے بھی اس پٹیکلر چھتر میں یا تو کونٹم کمپیوٹر تیار کر لیا ہے اس ٹیکنولوجی پر آدھارت یا بلکل جس کو کہتے ہیں کہ ہم بہاں تک پہنچ گئے ہیں ہماری ٹیکنولوجی اتنی بکسٹ ہو جائے گی تو جاپان انڈیا امریکہ اینڈ فرانس یہ چار تیسے سے ہوں گے جو اس ٹیکنولوجی کو آگے بڑھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہمارے پرانے کمپیوٹرز ہیں ان کا کچھرا ان کا ہارڈ ویر اس کو ایکچلی ڈیزولف کرنے میں اسے سماپت کرنے میں بہت پریشانیہ آنے والی ہیں جس کے لیے ایک نئی ٹیکنولوجی ایوالپ کرنی پڑے گی تب کہیں اس کا نپٹارہ ہو پائے گا ادربائز ہماری پرتبی کے لیے وہ ایک بہت بڑی چنتہ کا کارن بننے بالا ہے جو بھی ہارڈ ویر آج یوز کرتے ہیں ہم کمپیوٹرز میں اس کو کہاں ڈیسمنٹل کیا جائے کہاں یوز کیا جائے جتنے بھی اس میں ہارڈ ویر یوز ہوتے ہیں ان کو کہاں لے جائے جائے یہ ایک concern ہوگی اسی طرح سے جو ہم data store کرتے ہیں data store کرتے ہیں naturally it requires space تو ایک پرستی ایسی آئے گی کہ جب data کی problem ہونے والی ہے تو جو نئی technology آئے گی وہ اس problem کو دور کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور گرہ پر بھی ہمارا data سندرچت رہیں گے سرچت رہیں گے اور اس طرح سے data کو اور یہ technology بھی صدار ہونے والی وہ اتنی fast ہوگی کہ آپ کہیں پر بھی اس کو اپنے آپ operate کر سکتے ہیں بسیس بات ہے اس technology میں کوئی بھی جرورت نہیں ہوگی آج آپ جتنی جرورت ہوتی ہے ارجہ کی آپ کو ہر جگہ electricity چاہیے وہ یہ بہت امیت point بتانے جا رہا ہوں یہ آگے کے point سے بھی جڑا ہوا ہے وہ battery یہ میں پہلے بھی ویڈیو دے چکا ہوں آپ کو جہاں میں نے بتایا تھا ایسی battery جسٹر میں آنے والی ہے جو کروڑوں کلومیٹر تک لے جانے میں سکچم ہوئی تو وہ ایسی battery جسٹر میں آنے والی ہیں سب سے زیادہ جو آپ دیکھو گے جو بکاس batteries میں اتنا ہو جائے گا اور وہ ایک ہم کہیں گے بہت مہت گھٹک ہے ہماری technology کا تو پورا کا پورا ایک computer یا جو بھی آپ کا وہ پورا packed ہوگا ایک طرح سے اور اس کی جو fitted جو batteries ہوں گی وہ اتنی powerful ہوں گی کہ وہ آپ کو لگاتار performance دیتی رہیں گی آپ ان کو کہیں بھی operate جیسے چاہیں ویسے آج کی طرح اسے اتنی بجلی کی بھی آوش سکتا نہیں ہوگی اور وہ پوری کی پوری فوٹو نادھار technology ہوگی تو وہ automatically اوزا کو لینے میں سکچم ہوگی تو بیٹریز بہت ہی مہت پون ہوگی اور ایک بار اگر آپ کا computer ہے machine ڈی خراب ہوگئی تو بیسے اس بات ہے کہ اس میں open کر اس کا repairing نہیں ہوگی جیسے آج ہو جاتا ہے ہماری hardware اگر کوئی problem ہوگئی تو اس کو open کیا اور صحیح کر دیا ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے circuits ایسے ہوگے پوری machine بند ہوگی اور اس کو اگر machine open کر لیا تو بیسے ہی وہ بیکار ہو جائے گی out of use ہو جائے تو unrepairable ہوگی پوری بلکل بند ہوگی اور اس طرح سے ایسی computers اور un machines جو کافی لمبے سمجھ تک چلیں گی اور جیسا کی میں نے بتایا power کی میں بہت کم آو سکتا پڑی گی چلی اگلا point جو ہے بہت سی سی می ہے کی new جو بیٹریز ہیں وہ ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ انہیں ان میں بھی فٹ ہوں گی جس میں چاہے تو ہم انت میں جانا چاہے چاہے ریلویز میں ہیں چاہے وہ ہمارے آج جو ٹرکس ہیں بسز ہیں ان میں ہیں ان میں سم میں وہ ویٹریز بہت ہی کام آنے والی ہیں اور وہ ایک دم سب کچھ بدل دیں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے آج کے رہنے کا جو سسٹم ہے وہ پوری طرح سے چینج کر دیں گی تو یہ سب سے بڑا ایولیوشن ہونے والا ہے سب سے بڑا ایک وکاس ہونے والا ہے کہ جہاں پر ویٹری ویسے اس طرح کی اسطط میں آنے والی ہیں اور وہ ہمارے لائف اسٹائل کو بلکل چینج کر دیں گی وہ کس چیش کی بنی ہوں گی یہ مجھے بھی پتا نہیں ہے لیکن ہاں اس میں جو یوز کیا جائے گا وہ ایسا تطو ہوگا جو بہت ہی پاہ فل ہوگا جس کی بہت کم ہم کہیں گے جس کو خرچہ کرنا ہے یا کنزمسن ہے بہت کم ہوگا اور بہت لمبے سمیہ تک کارے کرنے والی ہوں گی اور ترہ ترہ کی بیٹری جس سے تمہیں آئیں گی اور انہی سے ہم اس پیس میں اور زیادہ لمبے سمیہ تک لمبی یاد ترائیں کر پائیں گے اور اس کاسموس کو اور زیادہ سمجھ پائیں گے تو ایک چھوٹے کمپیوٹر سے لے کا بڑے سیٹلائیف تک بیٹریز الگ الگ طرح کی بنائی جائیں گی اور ان میں سمیہ ان کا یوز لیا جائے گا تو سب سے ابھی پیچھے میں نے ایک ویڈیو دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس طرح کے جو فائٹر جیٹ سے آئیں گے جو بیٹری سے بہی سے لفٹ کر جائیں گے اور کہیں پر بھی ان کو ٹیک آف کریں گے اور کہیں اگر یاد ہو کہ اگلے اکتیس برس میں اتنا وکاس اور ویناس ہوگا جتنا اکتیس سال میں نہیں ہوا ہوگا 2019 میں میں یہ ویڈیو دیا تھا تو آپ سمجھ لیجئے 2019 یا 2020 کے شروع میں دیا ہوگا مجھے date یاد نہیں ہے اس میں میں نے بتایا تھا 31 years equal to 3100 years تو اس میں اتنا وکاس ہونے والا ہے لیکن ویناس بھی ہونے والا ہے اور ویناس آپ نے دیکھ لیا 2020 سے ہی دیکھ لیا کتنا وکاس ہوا تھا اور کتنا ویناس ہوا اس سال میں آگے بھی پرستتیاں دونوں ہی طرح کی رہنے والی ہی کئی لوگوں کی میسیجز آتے ہیں کہ وکاس اور ویناس دونوں کیسے ہو جائیں گے ایک ساتھ پہلے بھی اس کا میں ایکس پرلین کر چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں دونوں ہی پیرلل چلیں گے وکاس بہت فاسٹ ہوگا اور ویناس بہت فاسٹ ہوگا دونوں ہی چلنے ٹرانسپورٹیشن ہو یا پھر ہمارا سنچار ہے سب کچھ چینج ہونے والا ہے اور جیسے ہی یہ نیا میکنیزم آتا ہے جس کو کوانٹم کہتے ہیں آپ دیکھیں گے ٹو تھاؤوجین ٹوئنٹی ایٹ کی بہت جلدی اس کا وکاس ہونے والا ہے اور ٹو تھو ٹرٹی فائی تک یہ کوانٹم فیزکس ایک طرح سے کوانٹم تھیوری کوانٹم میکنیزم لیڈ کرنا شروع کر دے گا اور اگلے اکتی سال جو میں نے ٹائم دیا ہے اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ اتنا آگے ہو گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرانے وکاس کے جو بھی ریکارڈز تھے وہ سب سمعبت ہو گئے ہیں یہ ایسے ریکارڈز اسطح پر ہونے والے ہیں فرنڈز یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیبات آگے میں آپ کو اور مہتپون ویڈیوز دینے والا ہوں علاقہ بشیوں پر اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل سبسکرائب کریے اچھا لگتا ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور اس فیملی کے پرمانیٹ میمبر بن جائیے کیونکہ اس میں ہم آپ کو یونک ویڈیوز دیتے ہیں ہٹ کے ویڈیوز دیتے ہیں جو آپ کو بھوشش کی راہ دکھاتے ہیں بھوشش کی بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسی کیسی ہماری دنیا ہو سکتی ہے کیسا ہمارا برمانڈ ہو سکتا ہے تینکس ایلوٹ آپ سبھی کو میری طرف سے اوم نمہ شبائے نمشکا